اگلی خبر یہ خبر زندہ رہتے قبر کی زندہی کا ذائقہ لینے والی ویڈیو سے جڑی ہوئی ہے آج کی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں لوگ اپنے چینلز کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے اور فالورز بڑھانے کے لیے نئے نئے طریقے دھونڈ رہے ہیں لیکن ترکی کے یوٹیوبر نے اس معاملے میں کافی آگے نکل گیا ترکی کے ایک نوجوان یوٹیوبر جو اکثر موت اور قبرستان سے جڑے ویڈیو بناتا ہے اس نے مرنے کے بعد قبر کا منظر یاد کرنے اس سے ایکسپیڈنس لینے کے لیے خاص ڈیزائن کا ایک تابوت بنا کر اس تابوت میں بند ہو کر چھ گھنٹے مٹی کے نیچے قبر میں دفن ہو گیا اس دوران اس نے میڈیکل اسطاف کے ٹیم آکسیجن سرینڈر کیمرہ اور ایمبولنس دوسرے میڈیکل ایکیپمنٹ کی بھی مدد لیے اس یوٹیوبر نے یہ قدم اپنے فالورز سے کی وعدے کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا کیونکہ اس یوٹیوبر نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کے سبسکرائبر اس کے سٹ کے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے تو وہ قبر میں کچھ وقت کیلئے زندہ دفن ہو کر قبر میں قبر کے منظر کو لوگوں کے سامنے لائے گا اس پورے منظر کا ویڈیو بھی اس یوٹیوبر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے اس یوٹیوبر نے اس خاص تابوت کو ڈیزائن کرنے کے لیے قریب دو ہزار چار سو امریکی ڈالرز بھی خرج کی جو قریب پونے دو لاکھ انڈین روپیز ہوتے ہیں آج لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں ہی آخرت کی زندگی کا ایکسپیرنس لینا چاہتے ہیں جیسے کچھ لوگ اس دنیا کے زندگی کو کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی جنت کی زندگی گزارنے کی چاہتے ہیں کچھ لوگ ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا ایکسپیرنس جیتے جی لینا چاہتے ہیں جیسے اس ویڈیو میں بتایا گیا انسان کو جان لینا چاہیے کہ وہ قبر کی زندگی کا اصل ذائقہ ملنے کے بعد ہی حاصل کر سکتا ہے اس طرح کے تجربے سے انسانوں کو کچھ سیکھ حاصل ہوگی اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا آخرت کی زندگی کا اس دنیا میں فیل کرنا نہ ممکن ہے اس لئے سلام آخرت کی عذاب پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت کی زندگی میں عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے بتایا راستے پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے اس لئے اچھے عمل کرنا سب سے بہتر بچاؤ کا راستہ ہے آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی لذت کو ختم کر دینے والی موت کو قصر سے یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس دنیاوی زندگی میں سکون مل سکے اور آخرت کی تیاری بہتر ہو سکے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی